مودی کو گجرات کے قسائی کا خطاب دینے اور اس کے بدلے میں قتل کی دھمکیوں کا سامنا کرنے والے وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھارتی ریاست گوہا پہنچ گئے گوہا پہنچنے پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھارتی میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گئے بلاول بھٹو زرداری شنگھائی تعاون تنظیم کے وزیر خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت کے شہر گوہا پہنچے ہیں بارہ برس بعد یہ کسی بھی پاکستانی وزیر خارجہ کا پہلا بھارت کا دورہ ہے بلاول بھٹو کی بھارت آمد کا مقصد چین کی سربراہی میں اس علاقائی تنظیم کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کرنا ہے ان کی بھارتی ہم منصب سے براہ راست ملاقات تو ایجنڈے پر نہیں ہے تاہم اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ اس دوران ان کی ڈاکٹر جے شنکر سے ہیلو ہائے ضرور ہوگی جو کہ دونوں پڑوسی ملکوں کے ماوین اچھی شروعات کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے ایس سی او اجلاس کا ایجنڈا اور اس میں مختلف ممالک کے وزراء خارجہ کی شرکت بلا شبہ اہمیت کی حامل ہے تاہم گوہا میں لینڈ کرنے کے بعد بھارتی سمیت عالمی میڈیا پر پاکستانی وزیر خارجہ توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں اسی طرح بھارتی اور عالمی میڈیا پر مبسرین کی گفتگو کا موضوع پاک بھارت کشیدہ تعلقات کی نورملائزیشن کے ممکنہ اقدامات ہیں دوسرے لفظوں میں ہندوستانی میڈیا پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو چھائے ہوئے ہیں اس وقت تمام نظریں بلاول بھٹو پر ہی مرکوز ہیں ان کی اپنے انڈین ہم منصب کے ساتھ کیمسٹری کیسی رہتی ہے ان کا رویہ باڈی لینگویج اور الفاظ کا چناؤ کیا پیغام دیں گے بہرحال بلاول بھٹو کا ایس سی او اجلاس کیلئے انڈیا جانے کا فیصلہ سفارتی لحاظ سے ایک اہم پیغام ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ دورہ مستقبل قریب میں پاک بھارت تعلقات کی سمت ضرور تے کرے گا